ہلو اینڈ ویکم گائیز میں ہوں تسخیر اور کرکٹ دیکھنے والے بہت کچھ جانتے ہیں لیکن کچھ لوگ صرف دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بس اس میں یہ شوٹ ہیں سیدھا مار دیا لیگ مار دیا آف مار دیا یا پیچھے مار دیا تو یہی کچھ شوٹس ہوتے ہیں لیکن بہت سارے شوٹس ہوتے ہیں کھلا ریو کے اسٹرے ڈرائیو کھلا ریو کے لیگ مار دیا لونگ آن لونگ آف اور اس کے بیچ میں اور کس طرح سے اس دھنگ سے کھیلتے ہیں اس شوٹس کو اور وہ ان کے فیوریت شوٹس بن جاتے ہیں ان کے چہیتے شوٹس بن جاتے ہیں ان کی سٹرینگتھ جو ہوتی ہے جس سائیڈ میں کھیلنے کی وہ بن جاتی ہے تو ایسا ہی کچھ 30 کلاسیکل شوٹس دیکھنے والے ہم اس ویڈیو میں بابا رازم کے بینہ دیری کے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو باقی بات ہم بات میں کر لے سٹار دی ویڈیو ناو بابا آزم 30 بیسٹ کلاسیکل شورت یہ یونی فارم کونسی تھی صحیح شورت تاک مطلب فلک بھی تھا اس میں میچے سے وٹھا کے اینڈ سٹریڈ درائیب بھی تھی دو کلمبڑا کے پانگری کے پار بونڈ اینڈ mou ہی زبردست طریقے سے اوکے- اوکے امید بیکٹ کے بھاریں سٹریڈ در شوئے سٹریڈ دا urch اوہ گگھن چمدی آسمان کو چھوٹا ہوئا چھکا یہ بہتر ہی بہتر ہی نا اور کلاسیکل شورٹ تھا وڈا ٹائمین یار وڈا ٹائمین ایف ایف ایس سکس تو بہتر ہی اور لنبا لنبا سکس تھا شورٹ بول اور یہ پانگری کے بار کھڑے کھڑے سکس ایف ایف ایسا ایف مک تیس کی چیز طواری ایف ایف عیل تیس برمcekt چیز ہمبارہ بية دیسکا گئی مجھے 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 بابر آزم مجھے مجھے ایسا ایسا مجھے 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 pin مجھے 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 اور یہ بہتی بہتی ہے یہ بہتی بہتی ہے ایتیت پنیشت سجا دیتے ہوئے سجا بہتی 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 ہے دیتر ہی بہتی 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 ہے ہی کسی تسجا بہتی 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 گاب ڈونڈ رہے ہیں بھائی کھلاڑیوں کے ویس میں لانگ وان شکس بھول اچھی بولتی پھر بھی پکتی ہے اس کو صحیح ٹائم ان کے ساتھ محمد بابا محمد بابا ازام محمد بابا ازام تتونین تالین تstoy ایسکم ان اس و فریعوی محمد بابا ازام بابا ازام سوف گناب تھی بار بارا پانجاب ہسا ہم جب بار بارا ازام ساکر پانجاب غاری بارا بارا ملک ہے میں ہمے جب اور ملک ہے سنگل وولڈ کب میں سب سے ادرہ ڈالوں ہوں یہ بات ہے کیا بات ہے بابا رازم کی کوئب ہے 30 کلاسیکل شورٹ دیکھیں اس میں ہم نے واقعی میں کچھ شورٹ کلاسیکل کہلانے کے کافل تھے بہت سارے شورٹ جس کو میں نے بیچ بیچ میں بولا بھی ریاکشن آپ نے میرا دیکھاؤگا کلاسک جو ہے وہ ٹائمنگ میچ کرتی ہے بلکل جو ہونی چاہیے ٹائمنگ آپ کو زور نہیں لگانا پڑتا آپ کو دم نہیں لگانا پڑتا آپ کو دم کی بھی ضرورت پڑتی ہے کرکٹ میں لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کرکٹ صرف کلاسک ہے اس کا ہی ہے کلاسک جو شورٹ ہوتے ہیں اس میں آپ بس ٹائمنگ کو چھوٹے ہو بس جو ٹائمنگ ایک زیکٹ ہونی چاہیے جس ٹائم پر بلہ ٹچ کرنا چاہیے بول سے تو وہ ٹائمنگ جب آپ اپنے اندلی آتے ہو یا پھر آپ کی شورٹ میں دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ سپر دوپر کلاسک بن جاتا ہے وہ شورٹ دیکھنے میں بھی اتنا پیارا لگتا ہے یوں اٹھانا انسائیڈ آؤٹ جو بول کھلی جاتی ہے اس میں ان کے بہت بڑی ساف ہاتھ ہے بابا رازم کا میں نے اس میں دیکھا اور ان کی سٹرینگٹ جو ہے مجھے دیکھنے کو ملی کہ آف سائیڈ میں ہے آن سائیڈ میں کم دیکھنے کو ملا آن سے لے کر پورا 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 کور کرتے ہوئے پیچھے تک کا پیچھے تک کا تو نہیں خیر لیکن جو یہاں سے وکیٹ کی جو آف سائیڈ ہوتی ہے وکیٹ کو لے کر وہاں تک ان کی سٹرینگٹ مجھے لگی کہ ان کا جو سٹرونگ پوائنٹ ہے کھیلنے کا سٹرینگٹ ہے وہ آف سائیڈ میں ہے اور آف سائیڈ میں سٹرینگٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے لیک سائیڈ میں تو بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے ہم لوگ جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو بولتے تھے کہ لیگ لپیٹ آئے مطلب جہاں بھی بول ڈالو وہ لیگ میں کھیلنا لیگ میں گھومنا کیونکہ وہ آسان ہو جاتا ہے بلہ جہاں آپ کوئی بھی شورٹ مارو آف مارو کچھ بھی مارو آپ کا جب بیٹ گھومتا ہے تو وہ جا کر رکھتا لیگ سائیڈ میں ہے تو سٹرینگٹ ہر کسی ہی بن جاتا ہے بچپن سے لیکن جس کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے کرکٹ کا وہ چیز ہوتی ہے ایک کیڑا ہوتا ہے تو وہ جو ہے اپنی سٹرینگٹ اپنے حساب سے اپنے ٹیلنٹ کے حساب سے بنا لیتا ہے جیسا کہ بابار آزم کو کہیں تو ان کی آف سائیڈ ہے لیک سائیڈ بھی ہوتی ہے ہاں بہت سے لوگوں میں لیکن ان کی جو سٹرینگٹ مجھے دیکھنے کو ملی وہ آف سائیڈ تھی اور بہت ہی پیارے کلاسیکل شورٹ تھے واقعی میں بہت سارے جن جن پر میں نے بولا کی کلاسیکل ہے تو وہ کلاسیکل شورٹ تھے زیادہ تر کلاسیکل شورٹ ہمیں ٹیسٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں یا پھر ونڈے میں دیکھنے کو ملتے ہیں ٹی ٹوینٹی میں تو بھائی جان لگا دو کلاسیکل شورٹ ہوتے ہیں اس میں لیکن بہت کم ہی ہوتے ہیں ایسا مجھے لگتا ہے کیونکہ وہ اس میں جلدوازی ہوتی ہے رن سکور کرنا ہوتا ہے اتنا پریشر ہوتا ہے مائنڈ میں کہ ہمیں سکور پہنچانا آئے بس تو وہاں پر کلاسیک شب دھوڑا سا نیچے دب جاتا ہے تو وہ کلاس نکل جاتا ہے اور پاور آ جاتی ہو جگہ پر تو اوپر اور بہت زبردہ شورٹ دیکھیں ہم نے بابا رازم کے اس میں واقعی میں مزا آ گیا ان شورٹ کو دیکھ کر رہے ہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کی یار اور بھی شورٹ ہوتے دیکھتے رہتے دیکھتے رہتے الگ الگ ڈریسز میں الگ الگ format کے شورٹ سٹھیز میں وہ اوپر مارنا ہے اور سیکنڈ بول جو دیکھتے ہیں ہم نے سیکنڈ شورٹ جو تھا وہ تو مطلب الگی تھا وہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف شورٹ کہیں گے اس کو دو شورٹ سکور دیکھ کر آپ ایک سٹیٹ یا پھر لونگ آن پر جب آپ شورٹ مارتے ہیں ایک بڑیہ طریقے سے وہ بھی کلاسیک شورٹ آپ کہہ سکتے ہیں جب ٹائمنگ کے ساتھ مارتے ہیں اس کو ماننا اوپر سے فلک والا فلک والا لونگ آن پر شورٹ مارنا مطلب دو چیزیں اس میں انہوں نے کمبائن کر دی تھی تو بہت زبردست لگا بس اس ویڈیو میں اتنا ہی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کیسے لگا یہ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر کر بیل آئیکن پریس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں بائی بائی تیک کیار سائنگ آم